یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اگر قبرستان کا دائرہ بہت زیادہ وسی ہے بہت زیادہ بڑا قبرستان ہے کہ آپ کو جو جانا ہے اس سے پہلے بہت زیادہ میدان کھلا ہوا ہے اور کافی بڑا میدان ہے جس میں چلنا پڑے گا تو ظاہر ہے کہ اتنی دور کوئی گیٹ پر چپل اتار کے پورے قبرستان میں ننگے پر نہیں جائے گا کیونکہ کافی اگر قبرستان کا ایریا بڑا ہے اور قبر دور دور ہے اور بیچ میں کافی میدان خالی پڑا ہے تو پھر وہاں پر چپل پہن کے جا سکتا ہے تو اسی لیے ج یہاں سے قبرستان یا قبروں کی حد شروع ہوتی ہے اس سے پہلے اگر چپل اتار دیں تو اس ایریا تک جو خالی میدان ہے گراؤنڈ یا پارک ٹائپ ہے وہاں تک اگر چپل پہن کے جائیں گے کوئی حرج والی بات نہیں گناہ والی بات نہیں پھر چپل اتار کے قبروں کے پاس جا کے فاتحہ پڑ دیں اس طرح سے کر لیں دوسری بات یہ کہ اگر قبرستان کا دائرہ زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے اور وہاں جو ہے نا قبرے گیٹ سے ہی شروع ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہا کہ عرف اور عادت کے حساب سے لوگوں کا کیا معاملہ ہے اگر یہ کہ لوگ وہاں چپل باہر اتار کے جاتے ہیں کوئی جگہ بنی ہوئی ہے کہ سبگی چپل وہاں ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اپنی چپل بھی وہاں اتار دینی چاہیے کہ اگر یہ پہن کے جائے گا تو لوگ اس کو بے عدب سمجھیں گے یا سمجھیں گے قبرستان کے اس کو تمیز نہیں ہے یا چار باتیں الگ الگ قسم بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو پھر بعد میں بہتر ہے کہ اتار کے جائے اگر زیادہ اندر نہیں اس کو جائے گیٹ کے پ پاسی سے قبریں شروع ہوتی ہیں فاتحہ وغیرہ پڑھنی ہیں دوسرے یہ کہ اگر بلفرز کوئی شخص چپل پہن کے چلا جائے کہ اگر وہاں لوگ نہیں ہیں اور تنہا ہے یہ شخص کوئی باتیں بنانے والا بھی نہیں ہے اور قبریں بھی گیٹ کے پاس سے شروع ہیں تو اگر وہ شخص چپل پہن کے اندر داخل ہو بھی جاتا ہے تو قبرستان میں چپل پہن کے داخل ہونا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے مگر عدب یہی ہے کہ قبروں کے قریب چپل وغیرہ اتار دے اور فاتحہ کے لیے تو خاص طور سے چپل کو اتار کر فاتحہ پڑے اور اگر چپل پہن کر بھی وہ شخص چیسالے سواب یہ فاتحہ پڑے گا تو بھی حرج نہیں ہے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے عرف اور ماحول کے حساب سے کہ لوگ اس طرح سے چپل پہن کے فاتحہ وغیرہ پڑھنے والے کو قبرستان میں ٹیلنے والے کو بعض جگہ اچھا تصور نہیں کرتے تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے دوسرا یہ کہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کے تعلق سے تو اگر قبرستان کے اندر کوئی ایسی خاص جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے سجدے کے سامنے کوئی قبر بھی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اگر قبرستان کے اندر ایسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے تو خاص قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور اگر قبرستان میں نماز پڑھتے وقت قبر جو ہے وہ آگے ہو تو ایسی صورت میں نماز بھی مکروح تحریمی ہوگی کہ قبر کے آگے نماز پڑھنا یہ بالکل منائے تو اس لیے قبر قبرستان میں نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا یہ حکم ہے ہاں اگر وقت جو ہے نماز کا ہو رہا ہے کوئی مسافر اور وہ گزرہ قریب میں قبرستان ہے قبرستان کے اندر کوئی ایسا کونہ یا ایسی کوئی جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں بہت سا قبرستان میں نماز جنازہ کے لیے بھی انتظام ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ کا ایک الگ سے پلیٹ فارم چبوترہ ٹائپ بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو اگر ایسی صورت میں وہاں وہ شخص نماز پڑھے گا تو ہ ارجوالی بات نہیں یا پھر قبرستان کی دیکھ رکھ کرنے والوں کے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ شخص ان کے کمرے میں جا کے مسافر نماز پڑھ لیں تو بھی وہ دیکھا جائے تو قبرستان کے دائرے میں ہی آ کے نماز پڑھے گا تو اس صورت میں بھی وہ نماز قبرستان کے اندر ہو کے پڑھ سکتے ہیں البکتہ خالی بے ضرورت قبرستان میں آگے نماز پڑھنا یا قبر کے آگے نماز پڑھنا یہ منع ہے اس سے لوگ بدزن بھی ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ قبر کے آگے شریعت متحرہ نے بھی نماز پڑھنے کے لیے مومانیت قرار دی ہے کہ یہ جو ہے وہ مشابت بھی ہے کفار سے کہ جس طرح وہ قبروں کے آگے اپنے مرہوم ہو کے آگے بوتوں کے آگے جھکتے ہیں اس اعتبار سے تو اب رہاک اگربتی جلانے والی بات قبرستان کے اندر کے اگربتی جلانی چاہیے نہیں اگر وہاں جس وقت اگربتی جلانے کی بات ہو رہی ہے لوگوں کا آنا جانا موجود ہے اور لوگ فاتح وغیرہ کے لیے آتے ہیں یعنی کوئی اسی خاص رات یا خاص دن ہے مثال کے طور پر آپ کے قبر قبرستان میں رواج ہے کہ لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے قبرستان جاتے ہیں تو ایسے وقت میں اگربتی جلانے میں کوئی دکت نہیں ہے مسلمانوں کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے کہ جہاں مسلمان کی بھیڑ جمع ہوتی ہو یہ سالہ سوا بھی ہے دوسرے کام کے لیے وہاں پہ اگربتی لگانا تو پھر اس میں کوئی شرن حرج والی بات نہیں ہے تو اس میں لگا سکتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کو خوشبو پہنچانے والی بات ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی آنا جانے والا فلال موجود نہیں ہے یہ شخص جو ہے نا اپنے کسی مرہوم کی قبر پہ گیا اور پھر اگربتی لگاتا ہے تو پھر وہ بے ضرورت ہے اگر ماں اس وقت کوئی آنا نہیں ہے تو یہ اگربتی سے قبروں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اور اگربتی لگانے میں اس بات کا خیال رکھ جائے کہ جو مقصود جگہ قبرستان میں ہوتی ہے اگربتی لگانے کی جیسے کہ کوئی کونہ وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے یا کوئی ایسا خراب گملہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر ہی جو ہے نا اگربتی وغیرہ لگائے قبر کے اوپر تو ہرگز نہ لگائے کسی بھی قسم کی آگ مومبتی اگربتی قبر کے اوپر نہیں لگانی چاہیے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس ٹیم وہاں موجود ہیں اگربتی لگانے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے اگر فائدہ ہی نہیں ہے مطلب یہ گیا ہے ایسے ٹائم پہ اس ٹائم لوگ آتے جاتے ہیں کبرستان خالی پڑھائے یا اتنا بڑا قبرستان ہے کہ جہاں اگربتی لگائے گا لوگ دوسری طرف کڑھیں وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ب مردوں کو یا قبر کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر موجود ہیں لوگ تو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قبرستان میں خوشب وغیرہ اس دوران لگائی جا سکتی جس وقت کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا